السلام علیکم اور ہان جی کیسے ہیں آپ پاکستان کرکٹ فینس کے لیے ایک بریکنگ نیوز ہے ہارس روف کی انجری کے حوالے سے کہ پی سی بی نے ہارس روف کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے پریکٹس سیشن کے اندر طلب کیا ہے اس ٹیم پاکستان کرکٹ ٹیم نے چوتھے ٹی ٹونٹی کی تیاری کے لیے لاہور گزافی سٹیڈیم کے اندر اپنا پریکٹس سیشن کیا وہاں پر کھلاڑیوں نے اپنی فٹنس پر بھی کام کیا اور وہاں پر ہارس روف کو بھی بولایا گیا تھا کوچز نے ان سے ان کی فٹنس کے بارے میں بھی پوچھا ہے یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہارس روف نے ابھی شوٹ رن اپ کے ساتھ بولنگ شروع کر دی ہے اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگلے ایک ہفتے کے اندر ہارس روف فول رن اپ کے ساتھ بولنگ شروع کر دیں گے ہارس روف پاکستان کے فیزیو کی زیرے نگرانی نیٹس کے اندر بولنگ کر رہے ہیں یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کرکیٹ ٹیم کے کوچز نے ہارس روف سے ان کی انجری کے بارے میں بھی پوچھا ہے اور ان سے پوچھا ہے کہ آپ کی انجری کیسی ہے تو یہاں تک ہمارے پاس سورسز ہیں تو ہارس روف کی انجری آلموسٹ اب ختم ہو چکی ہے ہارس روف آلموسٹ ایک ہفتے کے اندر اپنا ریہابی کمپلیٹ کر لیں گے لیکن یہاں پر ایک سوالی نشان یہ ہے کہ محمد آمیر اب ٹیم کے اندر واپس آگئے ہیں اور ہارس روف کی پلینگ الیون کے اندر شمولیت پر انہوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے دیکھیں ہارس روف کی جگہ کیونکہ ہارس روف کافی عرصے سے تنقید کا نشانہ بھی بنائے جا رہے ہیں کیونکہ ہارس روف کا یہ جو پی ایس ایل ہے یہ بھی کچھ اتنا اچھا نہیں کیا تھا لیکن لاس والے میٹ کے اندر بے شک ہارس نے بالنگ اچھی کی تھی لیکن ہم ان کو کبھی بھی سائیڈ لائن نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان کے پاس اگر کوئی ڈیتھ کے اندر سب سے اچھا بولر اس ٹائم موجود ہے تو وہ ہارس روف ہے آپ ہارس کے سٹیٹس اٹھا کر دیکھ لیں ہارس سے اچھا ڈیتھ کے اندر پاکستان کے اندر اس ٹائم کوئی بھی بولر نہیں ہے لیکن جو ورلڈ کپ کھیلا جائے گا وہ امریکہ کے اندر کھیلا جائے گا اور جہاں پر ہم نے امریکہ کے اندر پیچز دیکھی تھی تو وہاں پر فلیڈ پیچز ہوتی تھی تو شاید ہارس روف کو وہاں پر ٹیم کے اندر شامل کر لیا جائے کیونکہ پاکستان کی پلائنگ الائون کے اندر اس ٹائم پھر چار فاس بولر کے ساتھ پاکستان ٹیم کو جانا پڑے اور پھر ہارس بھی ضرور کھیلیں گے لیکن جب میچز ویسٹن ڈیز کے اندر ہوں گے وہاں پر سپیننگ کنڈیشنز ہوں گی وہاں پر ہارس کے لئے مشکل ہو سکتی ہے کہ ان کو پلائنگ الائون کے اندر شامل کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا لیکن یہاں پر یہ دیکھنا بھی ہوگا کہ نسیم شاہ انجری کے بعد آ کر کس طرح کی بولنگ کرتے ہیں کیا وہ ویسی ہی بولنگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم نسیم شاہ کو جانتے ہیں باقی آپ کے خیال میں آپ کیا ہارڈس روف کو پاکستان ٹیم کی پلائنگ الائون کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں آپ نے کومنٹس کر کر ضرور بتانا ہے اور آپ کو کیا کہتے ہیں میں یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ اپنا چوتھا ٹی ٹونٹی نیوزی لینڈ کے خلاف کل کھیلنے جا رہی ہے تو اس کے حوالے سے بھی آپ نے یہ بتانا ہے کہ پاکستان یہ میں جیتے گا کہ نہیں جیتے گا